بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم ڈسکس کر رہے تھے ریگارڈنگ منی اور اس کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے کل تک کی کوئی ڈسکشن میں ایشو کوئی ٹاپک کانسپٹ کا جو ہم نے دیکھے تھے کائنڈ آف منی میں ہم نے دیکھ لیا تھا اور کریکٹریسٹیس آف منی بھی دیکھ چکے تھے سلاکلتگ پڑے گا ڈاکٹریسٹیس کے لیے پڑے گا ڈے ویڈیوی بٹیڈی بٹی لوگ ne من یا چند چیزیں دیکھے دیکھے پیسٹیس کر رہا ہے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا بارٹر سٹریڈ سسٹم تھا بارٹر سسٹم سے آہستہ آہستہ منی کی طرف ہماری ہماری ہیومن ریس اس طرف آئی اس کے لیے پہلے سٹارٹ میں کموڈیٹی منی کا کونسپٹ آیا کموڈیٹی منی ہم نے فار ایزمپل گولڈ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم لوگ گئے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایکچینج کر لیتے تھے کموڈیٹی منی کی بیس کے اوپر اور رائد ویڈ لیمان اور بارٹر سریٹ کے طور پر ہم کرتے تھے ایسنس اف کامن میڈیم اف ایکچینج میڈیم اف ایکچینج کا کن کا کونسپٹ نہیں تھا بارٹر سٹروں کے تحضہ ہم کرتے تھے میٹیلک منی اونلی کموڈیٹی یوز ایز ایکسینج بکم میٹل سچ از گولڈ سیلور ان کے ساتھ ہم کر لیتے تھے ایک دوسرے کو ایکچینج کر سکتے تھے وہ میٹیلک منی کا کونسپٹ آیا پھر میٹیلک منی سے پیپر منی کے اوپر چلا گیا کہ میٹلز کو کیری کرنا میٹلز کو سنبھال کے رکھنا گولڈ کو اس کی پیورٹی کو دیکھتے رہنا وہ مشکل ہو جاتا تھا تو لوگوں نے میٹلز کو ایک جگہ پہ رکھ لیا اس کے اگینس جو ایک ریلائیبل بندہ تھا اس نے پیپر ایشو کر دیا کہ اس پیپر کے اگینس ہمارے پاس دس تولے سونا یا اتنا سونا موجود ہے تو اس پیپر کے اوپر لوگ ایک دوسرے کیسا ٹرانزیکشن کر لیتے تھے تو گورنمنٹس نے اس کانسپٹ کو یوز کیا ریزرڈ رکھتے تھے گورنمنٹس اس کے پیپر اور وہ اس ریزرڈ کی بیس کے اوپر آگے ایکٹیوٹیز ہوتی تھی پھر چلتے چلتے ٹیکنیکلی ہم ایڈوانس ہوتے گے اور پھر ہم نے بینکس کی انٹرڈکشن بھی آ گیا بینکس کے منی چیک الیکٹرونک منی بیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جس کو پلاسٹک منی کا کانسپٹ ہم کہتے ہیں کہ پلاسٹک منی کے کانسپٹ پر آگے اور اب ہم کرنٹلی ہم پلاسٹک منی سے بھی آگے ویرچوال منی کے اوپر چلے گئے ویرچوال ویرچوال منی کیا جو آپ کے بٹ کوئنز ہیں بیٹ کوئن تو ایک ہے آپ کے جو ویرچوال والٹس ہیں بیٹ کوئنز ہیں ان کو ہم ویرچوال منی کے کانسپٹ لے رہے ہیں کہ اس کو ایکچول آپ کے پاس نہ اس کے اگینس کوئی آپ کے پاس پیپر ہے نہ اس کے اگینس کوئی میٹل ہے نہ اس کو کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کے اگینس کوئی اپنا ریزرور رکھے ہوئے ہیں سونے کے کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف ایک 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 سیکٹی بلٹی ہے لوگوں کی کہ آپ بٹ کوئنز اگر ہمیں پیپ کریں گے تو ہمیں بگ کریں گے یہ پرادکٹ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں دنیا میں بیٹکوائنز کی بیشتے پر اور بیٹکوائنز آرناٹ بینگ ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ آرناٹ بینگ بیگ بائی دی ریزرڈ بٹ آنلی دی سکیرسٹی آف بیٹکوائنز بیٹکوائنز بند نہیں سکتے کوئی شخص کوشش کرے میں بیٹکوائنز بنا لوں وہ میں بنا نہیں سکتا مجھے اس کے لیے مائننگ کرنی پڑتی ہے ایک لوجکس ہے ان لوجکس کو کرنا پڑتا ہے سو اور اس سسٹم کے اندر جو بیٹکوائنز با سسٹم اس میں ایک لیمیٹیشنز ہے جس کی وجہ سے وہ سکیرس ہیں اور سکیرسٹی کی وجہ سے ان کی ایکسپٹنس ہے اور ان کی ویلیو بند ہی ہے تو ویرچوال منی پلاسٹک منی پیپر منی ہم نے دیکھا میٹالک منی دیز آر ڈیفرنٹ ایویویشن ایوالف کر رہی ہے منی ان ٹرانزیکشن کو ایگزی کیوٹ کرنے کے لیے میڈیم آف ایکچینج کو انڈرسٹینڈنگ کے طور پر ایک کریڈٹ منی ایک کونسپٹ ہے کریڈٹ منی کریڈٹ منی کیا ہے ادھار کریڈٹ کیا ہوتا ہے ادھار کہ ایک شخص دوسرے شخص کہتا ہے کہ یا رکھا مجھے یہ چیز چاہیے وہ کہتا ہے کھولو کوئی بات نہیں آپ یہ چیز خرید لو پرچیس کر لو استعمال کر لو مجھے آپ بعد میں پیسے دیتے ہیں یہ ادھار کا کونسپٹ ہے تو کریڈٹ منی ایکس دیس سیم ایک منیٹری کلیم منیٹری کلیم اگینس فیزیکل اور لیگل پرسن that can be used for the purchase of goods and services تو وہ جو منیٹری کلیم ہے کہ جناب مجھے دس لکھ رپیہ کا یار ادھار دے دیں تو ادھار دے دیا اب کیا ہے بینک سے اگر میں نے کلدا لیا ہے تو بینک کیا ایک کلیم بن گیا میرے اوپر اور مجھے اس نے دس لاکھ رپیہ دے دی دس لاکھ جا کے استعمال کر لیے وہ دس لاکھ روپے لون ہے لائیبیلٹی ہے جو کہ میں نے پی کرنی ہے اور اس کے ہوتا کیا ہے ایڈوانٹیج آس کریڈٹ منی ایڈوانٹیج ایمیڈیٹ کنزمشن آج جو مجھے دس لاکھ روپے سے کام کرنا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے مجھے بینک نے کرزا دے دیا بینک نے کرزا دیا کس چیز کیا گیا اس نے کہا یار کرزا لے لو مجھے یہ پیپر پہ لکھ دو کہ تم مجھے ایک حال کے بعد دس لاکھ روپے واپس کرو گے تو وہ کرزا جو دیا اس نے تو بینک نے اپنا صرف مونیٹری کلیم لیا اور مجھے کیش دے دیا اس کیش کو میں نے آج استعمال کر لیا فرمز تو انویس ایکسپینڈ اور جنریٹ فیچر ریمنیو رابر دن یوز ریٹینڈرننگ تو جو بزنسز ہیں وہ بھی بینک سے کرزا لے کے آج ہی اگر فیکٹری کے اندر اضافہ کرنا ہے ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری تو بینک سے کرزا لے لیں دوسری فیکٹری لگا لیں ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنی جو پہلی فیکٹری ہے اس سے اتنے پیسے کمائیں ریٹینڈرننگ کے اندر منافعے کے اندر کہ اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسری فیکٹری لگا سکے تو وہ لمبا راستہ ہو جاتا اگر ہم اپنی فیکٹری جو پہلی فیکٹری ہے اس سے پیسے کما کما کے کما کما کے بچا کے پھر دوسری فیکٹری لگاتے لنبا راستہ ہو جاتا تو credit money has eased out and given a shortcut and we can purchase we can invest in current time for a promise to pay back in the future time disadvantage کیا ہے risk involved جس شخص نے ادھار دیا ہے اس کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جس نے آج کے دن consumption کل لی ہے وہ کل اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ آپ کو پیسے واپس کر سکے تو credit money raises a risk of credit worthiness credit risk in the economy اور اس کی بیس کے اوپر default کا حطرہ ہوتا ہے between trust اب بینک ہر شخص کو کردہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے پہلے مجھے ذرا آپ کی evaluation کرنی ہے i will evaluate you your financial strengths your operational strengths your ethical strengths and then i will be able to give you the loan ہر شخص کو اجازت نہیں دے دے گا bank کردہ لینے کی تو وہ trust کا ایک issue ہوگا disadvantage اور default رہے گا اچھا جی یہ تو ہم نے دیکھا منی کی different elements اور وہ سارے جو کیا economy کے اندر demand for money بھی ہوتی ہے اور کیا economy کے اندر supply for money بھی ہوتی ہے demand for money کیسے generate ہوتی ہے economy سے بھائیوں نے نا دیکھا کہ جناب ہم باقی ساری products کی تو demand and supply کی بات کر رہے ہیں اور اسی کی base کے اوپر ہم اس کی value بھی determine کر رہے ہیں ایسے ہی ہے نا اگر air conditioner کی بات کریں تو ہمارے اس کی value determine ہوتی ہے demand and supply کی base کے اوپر پھر ساری products تو جو money ہیں کیا آپ کی economy کے اندر رقم کی demand اور supply ہوتی ہے اور کیا اس کی base کے اوپر رقم کی demand and supply کی بیس کے اوپر کیا رقم کی value بھی کو determine ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا بلکل جناب demand and supply ہوتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کا concept اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنے دماغ کو ڈرک کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ money کو ہم ڈیمانڈ کی بات نہیں کہا رہے ہیں we are talking about demand for money needed for money ڈیمانڈ پڑے گا ڈیمانڈ پڑے گا دیس نہیں جنا ڈیمانڈ پڑک debt 받م ڈیمانڈ پڑے گا ڈیمانڈ پڑی گا to hold cash, a liquid asset. آپ کی ایکنومی کے اندر there will always be certain demand for money. لوگ چاہیں گے کہ یار میرے پاس cash ہو. ہر وقت چاہتا ہے نا. آپ بھی جب گھر سے بار نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا. یار اچھا میرے wallet میں کوئی پیسے ہیں. تو ہی میرے پاس cash موجود ہے. تو پوری ایکنومی پاکستان کے اندر اگر بائیس کروڑ لوگ ہیں تو بائیس کروڑ لوگ اپنے پاس اس چیز کو ensure کرنا چاہتے ہیں کہ they have certain money with them. آپ کی ایکنومی کے اندر لوگوں کو ضرورت ہے demand ہے wish ہے desire ہے money کو hold کرنے کی. جو یہ money کو hold کرنے کی desire ہے wish ہے کہ یار میرے پاس پیسے ہوں. ہر ایکنومی کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب یہ desire زیادہ کم ہو سکتی ہے. جب آپ کی inflation کم ہو رہی ہے. prices آپ کی reduce ہو رہی ہیں. تو آپ کہیں گے اچھا یار سو روپیا بھی ہو جائے نا میرے پاس wallet میں تو میرا گزارہ ہو جائے گا. ایک دن گزر جائے گا. اور جب پیٹرول کی prices bad ہی ہوں. آپ کی uncertainty economy کے اندر bad ہی ہو. تو آپ کہیں گے نہیں wallet میں جو لو چار پانچ ہزار روپیا تو ہونا چاہیے. خدا نہاستہ کوئی چیز ہو جائے کوئی problem ہو جائے تو بندے کے پاس اتنے پیسے توانے چاہیے. تو یہ desire to hold how much money i want to hold economy کے اندر money کو in liquid farm رکھنے کی جو desire ہے اس کے اندر فرق آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کی اپنے بھی جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں آپ کہتے ہیں اچھا یار چل کوئی نہیں پیسے کچھ اپنے wallet میں راج لو یار سیفٹی سکریٹی کے لیے. اور جب نہ ہوں تب بندہ کہتا ہے اچھا یار چلو سوربیا بھی یہ ہے تو لوگ کافی ہے. تو ہر شخص اسطح سے سوچ رہا ہے صرف آپ individual نہیں پوری economy کے اندر ہر شخص اسطح سے سوچ رہا ہے اس کے پاس جو اس کے assets ہیں جو اس کے پاس اس کی wealth ہے اس wealth کو he needs it into some cash اور liquid assets liquid ہم یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں liquid کیا ہوتے ہیں liquid assets ہم کس کو کہہ رہے ہیں ایکسٹ کیا ہوتے ہیں ایکسٹ احساسی ہوتے ہیں اور liquid assets ہم بات کر رہے ہیں liquid assets which can be converted into cash without losing its value easily convertible to cash cash without any problem ہم ہم اس کو cash میں for example اگر میرے پاس cash نہیں ہے میرے پاس ATM card ہے تو میں بھی کسلی میں ہوں گا چلو یار کوئی نہیں whenever i will need i will get the money from the bank میرے پاس ATM card ہے میرے پاس cash نہیں ہے i have certain gold چلو اچھی بات ہے یا چلو cash نہیں ہے چلو gold ہے whenever i will need money i will convert this gold into cash تو میں easily convert کرتا ہوں اپنے اساسوں کو اپنے wealth کو into cash اور اگر میں اپنی کوئی گاڑی میں اپنی invest کر دوں پیسے اپنے یا کوئی زمین خرید لوں کوئی plot خرید لوں کوئی گھر خرید لوں انہی اپنے اساسوں سے اپنے assets increase کر لوں تو i will be in a more difficult stage to convert those into cash گاڑی بیچنے کے لیے مجھے مشکل ہو جائے گی liquid نہیں رہیں گے میرا cash میرے assets میرے اساسے liquid نہیں رہیں گے that will turn into solid investment that will turn into illiquid investment liquid assets ہم جو بات کر رہے ہیں تو یہ economy کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کہ easily convertible into cash without losing their value آپ نے ایک لاکھ روپیہ بینٹ میں جمع کر آیا جس وقت مرضی ہے آپ ایک لاکھ روپیہ withdraw کر لیں ATM card آپ کے پاس موجود ہے آپ کو یہ نہیں کہ بینک کہے گا ہے جی کہ آپ نے ایک لاکھ دیا تھا تو ایک لاکھ نہیں آپ نوی دار پر ملے گا آپ کو easily convertible اور کوئی آپ نے گھر حرید دیا ایک لاکھ روپیہ کا تو آسانی کے ساتھ بک نہیں سکے گا اور ہوسک ہے اس کی ویلیو ایک لاکھ کی دیگہ نوی دار پر آپ کو ملے باکہ تو liquid assets are those assets which are easily convertible into cash without losing their value پھر ہمیں ہمارے economist بھائی آگے economist بھائیوں نے ہمیں کہا economist بھائی انہوں نے کہا کہ liquidity preference theory پیش کی وہ تو نہیں کہہ نا بھائی آج میں آواز پڑی سونے والی میں سنا رہا ہوں liquidity preference theory پیش کی economist بھائیوں انہوں نے کہا جو economy کے اندر آپ کے لوگ مجود ہوتے ہیں نا جی یہ اپنی wealth کو liquid فارم کے اندر رکھنا prefer کرتے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کن وجوہات کی بنا پہ یہ liquid فارم میں رکھنا prefer کرتے ہیں انہوں نے کہا دیئے کہ تین وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے they want their wealth in some cash or liquid assets وہ کیا وجوہ ہے ایک طرح transactional motive ایک کو کہا انہوں نے transactional motive کہ آج ان کو خیال ہے کہ اگر میرے پاس cash نہیں ہوگا میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں جو travel نہیں کر سکوں گا میں کھانا نہیں کھا سکوں گا میں اپنی transactions کو execute نہیں کر سکوں گا جو مجھے economic activities کرنی ہیں وہ economic activities میں کرنی سکوں گا this is called transactional motive they desire آپ کی economy کے اندر جو demand of your money ہے in economy اس کی ایک reason demand generate ہونے کی transactional motive then second thing is precautionary motive precautionary motive precautionary motive اپنے پیسوں کو liquid فارم میں رکھنے ہیں یا اپنے اساسوں کو liquid فارم کے اندر اپنی wealth کو liquid حالت میں رکھنے کی ایک reason precautionary motive میں میرے پاس اگر ڈس لاکھ میرے پاس اگر دس لاکھ کیا ہے اگر ان کو میں سب پلوٹ رگ لیا تو خدا نہ حسطہ کوئی کوئی medical emergency ہوگی خدا نہ حسطہ کسی وقت مجھے emergency میں کوئی چیز کوئی پیسے چاہیئے ہوئے تو میں تو پلوٹ بیچنے کے شکریہ میں لگ جاؤں گا میں اپنی ضرورت کو کیسا پوری کروں گا تو آپ اپنے لیکن ایسٹ کے اندر اپنے کیش اندر رکھنے کی کوشش کریں گے دیو ٹو دس پرکوشنری میرے ایکانومی کے اندر جو سب لوگ ہیں وہ پرکوشنری میرے کی وجہ سے بھی سارے پیسے اپنے ان لیکن ایسٹ کے اندر انویسنی کریں گے وہ لیکن ایسٹ کے اندر رکھیں گے یا کیش کے اندر رکھیں گے ثرد ورنس سپیکولیٹیو مہین سپیکولیٹیو موٹیو سپیکولیٹیو موٹیو سپیکولیٹیو موٹیو کیا ہے سپیکولیٹیو موٹیو ہے کہ جناب آپ کے پاس یار ایک کروڑ پر آنے ایک کروڑ پر ہمیں آپ نے در رکھاؤ ہے یہ کیا کر رہے ہیں بینکر کونڈ میں اتنے پیسے رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس سے کچھ آپ کوئی پلوٹ سرید لیں کوئی گھر سرید لیں اتنے پیسوں کو تو چاہد آپ کو نا پرکوشنی میئر کے لیے ضرورت ہے نا ٹرانزیکشنل میئر کے ضرورت ہے تو آپ نے اتنے پیسے آپ نے کیوں رکھے ہوئے تو اگلا شرص آپ کو جواب دے کہ یار میں نے پلوٹ سریدنے کے لیے ہی رکھے ہیں لیکن ابھی جو میں انویس کرنا چاہتا ہوں میں ڈی ایچ اے فارغمپل بہاورپور یا ڈی ایچ اے ملتان تازہ وہ ابھی نیکسٹ منت میں اس کی بیلٹنگ ہونی ہے تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں سرید ہوں کیونکہ ڈی ایچ اے لہور میں پیسے اگر میں انویسٹ کرتا ہوں تو اس سے مجھے اتنا ریٹن نہیں ملے گا جتنا میں ڈی ایچ اے ملتان میں یا ڈی ایچ اے بہاورپور میں یہ جو نئی جگہوں پر سکیمز بن رہی ہیں اس کے اندر اب آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈیفر کر رہے ہیں کیوں ڈیفر کر رہے ہیں سپیکولیشن کی بیس کے اوپر آپ کے اپنے اندازے کی بیس کے اوپر کہ جناب اس وقت جو میرے پاس انویسٹمنٹ کی آپشنز ہیں ان سے زیادہ بہتر آپشن مجھے فیوچر میں ملے گی تو آپ اپنے پیسے ابھی ہولڈ کر لیتے ہیں لیکوڈ ایسٹ کے اندر کیش کے اندر رکھ لیتے ہیں اور ان کو انویسٹ نہیں کرتے فیوچر میں کوئی اس سے زیادہ بہتر آپ کو آپشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آل رائٹ تو یہ ہم ایک آنومس بھائیوں نے پھر کینز بھائی جو ان سے ہیں نا انہوں نے بتائی اور پھر کینز لیکوڈیٹی ٹریک ہے وہ ہم اپنا اس کے ساتھ کریں گے لیکن سوڈی ٹریک ہے دیو ٹریک ہے کیوں رکھنا چاہتے ہیں بابا بھائی ایک ایک آنومکس ہیں وہ کہتے ہیں فرماتے تھے کہ جی کہ منی دیز ناٹ اس ناٹ اپ رڈکٹ اس لیسٹ مین ٹو سیل این پرچیس سو ایٹ چھوڈ ناٹ ہیو اینی دیمانڈ این سپلائی ریکوئرمینٹ بٹ اپنے کینز بھائی آگے تازہ بہ تازہ کینز بھائی آگے انہوں نے کہا کہ جنہی جب فور انفلینسیز ٹوٹر دیمان کیا جی انہوں نے کہا جی کہ لیول اپ پرائیسز آپ کی ایکانومی کے اندر دیمانڈ آف میں نے جو باقی انفلیشن کی جب پرائیسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو لیول اپ پرائیسز بڑھنے سے آپ کی لوگوں کی جیمانڈ پر منی بڑھے گی اور لیول اپ پرائیسز کم ہونے سے لوگوں کی جیمانڈ پر منی کم ہو جائے گی لیول اپ انٹرس ریٹ اب انٹرس ریٹ ویسے ہم نے مونیٹری پالیسی کے اندر بھی پڑھنا ہے لیکن اندر سے سادہ سی بات کر لیتے ہیں کہ جب انٹرس ریٹ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو کیش ہے وہ آپ پوشش کریں گے کہ کہیں پہ انویسٹ کر دیں دو طریقے نا میرے پاس سیونگ پڑی ہیں ایک روڑ پہ اور انٹرس ریٹ بڑھ گیا تو میں دوں گا اچھا یار بجائے اس کے کہ میں ڈی ایچ اے ملتان یا ڈی ایچ اے بھالپور سے میں انویسٹ کرتا ہوں وہاں پہ رسک بھی یہ ہے سارا کچھ ہے میں بینک میں ہی ڈپازز کروا دیتا ہوں یہاں سے جو سود ملے گا وہ مجھے اچھا ہاں سود مل جائے گا تو میں کیش میں رکھنے کی بجائے سپیکولیٹیو میئر کو ختم کر کے میں اپنی انویسمنٹ انویسمنٹ کہیں نہ کہیں بینک کے پاس کروا کرنوں گا ہماری جب انٹرسٹ انکریز کرے گا تو ڈیمانڈ فر منی ڈکریز ہو جائے گی اور جب انٹرسٹ ڈکریز کرے گا تو ڈیمانڈ فر منی ڈکریز ہو جائے گی اب ڈیمانڈ فر منی کے دو ایلیمنٹ ہیں ایک ہے سیونگز کا سیونگز کے اندر انٹرسٹ انکریز ہوگا تو کیا ہوگا انٹرسٹ انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو سیونگز موجود ہیں آپ انٹرسٹ انکریز ہونے کے اوپر وہ سیونگز اللیکوڈ ایسٹس کے اندر انویس کرنے ہیں اللیکوڈ ایسٹس میں کریں گے کہ نہیں کریں گے اللیکوڈ ایسٹس کے اندر کیوں کریں گے کیونکہ آپ کو انٹرسٹ زیادہ مل رہا ہے وہ کہاں ہے پانچ سال کلی میپل ٹپائٹ کروازنے میں آپ کو پندرہ پرسنٹ انٹریسٹ دے دوں گا اور انٹریسٹ جب آپ کا دکریز ہوتا ہے انٹریسٹ دکریز ہوگا تو ریٹرن ہاں جی علیشہ آپ سمجھ رہی ہیں جب انٹریسٹ آپ کو ریٹرن زیادہ ملے گا تو آپ لیکوڈ ایسٹ سے نکال کے ان لیکوڈ ایسٹ میں لے جائیں گے اور جب انٹریسٹ کم مل رہا ہوگا تو آپ اپنے لیکوڈ ایسٹ کے اندر رکھنے کو پہلتر سمجھیں گے کہ آپ کو کوئی اور زیادہ انٹریسٹنگ زیادہ ریٹرن والی انویسٹمنٹ نظر آئے تو آپ وہاں پہ انویسٹ کر جائیں وان ٹھنگ انٹریسٹ کے ریلیٹ کے ساتھ سیویگز کا ہیلیمنٹ ہے دین ادھر ٹھنگ انٹریسٹ کے ساتھ باروینگ کا باروینگز جو کریڈٹ منی کی ہم نے بات کی تھی جب انٹریسٹ بڑھے گا انٹریسٹ انکریز کیا تو باروینگ کم ہوں گی باروینگ لیسٹ انٹریسٹ انٹریسٹ انکریز کیا باروینگ لیسٹ باروینگ لیسٹ ہونے سے کیا ہوگا آپ کی اکانومی کے اندر ڈیمانڈ فر منی لیسٹ ہوگی ڈیمانڈ منی لیسٹ لیسٹ لوگ آپ چاہیں گے نہیں کہ یار میں کوئی پیسے بینک سے کردہ لے کر کوئی بلاری خرید لوں بینک سے کردہ لے کر کوئی میں فیکٹری میں انویسمنٹ کرلوں بینک سے کردہ لے کر کوئی راو مٹریل پروچیز کرلوں کیوں بینک انٹریسٹ ہائی چارج کر رہا ہے اس وجہ سے ہم ہماری ڈیمانڈ فر منی ڈیو ٹو انٹریسٹ انکریز لیسٹ ہو جائے گی ڈیمانڈ فر منی ڈیو ٹو انٹریسٹ انکریز باروینگ کی وجہ سے بھی لیسٹ ہو جائے گی اور سیونگ کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو لیکوڈ ایسٹ پڑے ہوئے تھے سپیکولیٹیو میر کی وجہ سے وہ شاید ہم کہیں پہ انویسٹ کر دیں گے ان لیکوڈ ایسٹ کی وجہ سے تو یہاں پہ بھی ہماری ڈیمانڈ فر منی انٹریسٹ ریٹ انکریز ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ فر منی لیسٹ ہو جائے گی اور دوسری طرف جب انٹریسٹ ریٹ ڈکریز ہوگا انٹریسٹ ریٹ ڈکریز ہوگا آپ لوگ زیادہ باروینگ کریں گے زیادہ وہ کہیں گے کردہ ہمارے پاس آ جائے زیادہ پیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے لوگوں کی ڈیمانڈ فر منی انکریز ہو جائے گی اور اسی طرح سے لیکوڈ ایسٹ جب ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈیمانڈ فر منی انکریز ہو رہی ہے یہ ایسی ہاں ہاں کی کنفیوزن رہتی ہے سٹورنٹس کے دماغ میں کہ جی کے انٹریسٹ کے ساتھ ہمارا کا تعلق ہے تو انٹریسٹ جب بڑھتا ہے ڈیمانڈ فر منی ڈکریز ہوتی ہے کیوں کے انٹریسٹ بڑھے گا تو لوگوں کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور انٹریسٹ بڑھے گا تو آپ بارونگ نہیں کریں گے اور آپ کے پاس ایکانومی کے اندر ڈیمانڈ فر منی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور انٹریسٹ کم ہوگا تو آپ لوگ لیکوڈ ایسٹس کے اندر زیادہ چینے رکھنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بارونگ زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ڈیمانڈ فر منی میں اضافہ ہو جائے گا تو انٹریسٹ لیول آف انٹریسٹ ریٹ بھی ایمپیکٹ کرتے ہیں لیول آف نیشنل ریل نیشنل آؤٹپوٹ بھی آپ کی ڈیمانڈ فر منی کے اوپر ایمپیکٹ کرتی ہے اور پیس آف فنانشل انویشن فنانشل انویشن کیا ہے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ ٹرانزیکشنز کو ایکزیکیوٹ کروانے کی میئر ایکانومی کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں جیسے فار ایگلیمپل ہم نے دیکھا پہلے بارٹر ٹریڈ تھی پھر اس میں مشکل ٹریڈ ہوتی ہوگی پھر آپ کی میٹل کی منی آگئی اس کے اندر بھی کہو لو کسی اتک بیتر لیکن پھر بھی مشکل پھر آپ کی پیپر منی آگئی اس کے اندر بھی مشکل لیکن نسبتاً آسان اور آپ کیا آگیا پی ٹی ایم ایٹی ایم ویرچول منی آن لائن ٹرانزیکشنز آپ کی ایس آف ٹرانزیکشن کمپلیٹنیس آف ٹرانزیکشن is getting very easy کوئی اس کے اندر ڈیفکلٹی نہیں رہی کسی ٹائم لائن کے پر پبندی نہیں رہی کہ پہلے بینک سے کیش اکال نہ ہوتا تھا بڑا مشکل ہوتا تھا نائن ٹو فائب جی بینک کا ٹائم آہ اسی میں چیک دیں گے پھر نکلے گا ایٹی ایم آگئی پھر ایٹی ایم کے باد آن نائن ٹرانزیکشن ٹوانٹی فور آور گھر کے اندر سے بیٹھو آپ کام کر لو تو پیس آف نیشل انویشت will create the demand or not کینز نے لیکوٹی تی پریفنلز بتاہی پھر ہمیں جو ہم نے پڑھی ابھی the idea that as equal people prefer to hold cash liquidity rather than assets that are illiquid they will however be paid a premium to hold more illiquid assets illiquid assets میں جانے کے لیے ان کو premium کچھ investment interests ان کا generate ہوگا پھر وہ جائیں گے تو یہ transactional motive وہ ہی جو باتیں بھی ہم نے کی transactional motive precautionary motive speculative motive اور bond کیا ہوتا ہے bond کیا ہوتا ہے bond basically ایک instrument کا نام ہے financial instrument اور financial instrument میں انویسٹر سے investment لے لی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ bond آپ اپنے پاس ساتھ لی دیئے لوگوں سے کرزہ لے لیا اور کرزے کے against ان کو bond کی شکل میں ایک promise لکھ کے دے دیا کہ آپ کو ہم اتنے پیسے اتنے سال کے بعد اتنے انٹرسٹ کے اوپر آپ کو واپس کر دیں گے that is an bond اور اس کے اوپر انٹرسٹ ہم پیسے ہیں an investment that is bought up front by investors and which then pays a fixed amount in return at regular time period تو کرزہ دیتا ہے انویسٹر اور اسے بعد میں وہ انٹرسٹ ملتا رہتا ہے اور liquidity trap اس کو ہم بعد میں کہیں گے total demand for money اب یہ جو ہماری بار 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 میں بات کر رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے demand real demand for money on this side we have interest rate on this side we have demand for money interest rate بڑھا interest rate زیادہ ہوا demand for money interest rate کام ہوا demand for money زیادہ ہو رہی ہے clear ہے جی یہ جو ہماری یہاں پہ discussion کی interest rate کام بڑھتا ہے تو demand for money کام ہوتی ہے interest rate کام ہوتا ہے demand for money بڑھتی ہے اور اگر آپ کی economy کے اندر کو چینج آتی ہے shift آتی ہے تو وہ آپ کی demand منی demand جو آپ کی ہے وہ shift کر دے گی due to other factors جو ہم نے باقی چیزیں دیکھیں prices کے level کے اوپر real national income کے اوپر interest rate تو ہم یہاں پہ discuss کرنے ہیں پھر ہمارا financial innovation کی بات کی وہ ان factors کے اوپر اگر کوئی چینج آتی ہے تو آپ کی shift will be in demand کر یہی وہ financial innovation کی بات کی اس میں اگر کوئی بہتری آئی ہے تو آپ demand لوگوں کی liquid demand رکھنے کی خواہش کام ہوگی اور اس پہ جا سے shift in demand کام ہوگی لے جی demand for money we concluded let's meet tomorrow or we will then start on discussion for supply of money بہر شکریہ جی اللہ حافظ